تو ایک بار کی بات ایک جنگل میں ایک سرارتی چوہا رہتا تھا وہے وہ سرارتی تھا اچھل کون کے جنگل میں کھیل رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک سیر سو رہا ہوتا ہے وہے اس کو اوپر چڑ جاتا ہے چوہا تب ہی سیر جگ جاتا ہے اور وہے چوہے کو اپنے پنجے میں دوا لیتا ہے اور تب ہی چوہا گڑ گڑھانے لگتا ہے اور وہے چوہا بولتا ہے کہ ارے سریمان مجھے کھا کے تو آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا یدی آج تم مجھے چھوڑ دو گے کیا پتہ میں تمہارے اگلے دن کام آ جاؤں اکس کرپیا مجھے کر کے مجھے چھوڑ دیجئے تب ہی سیر چوہے سے ہس کے بولتا ہے ارے تم چھوٹے سے میرے کیا کام آو گے خیر میرا صحیح کہتا ہے تم میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا تمہیں مار کے خیر تم میرے ویسے بھی کیا کام آو گے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چلو آپ تم جاتا ہے تب ہی چوہا وہاں سے بھگ جاتا ہے اور تب ہی اگلے دن ایک سکاری آتا ہے جنگل میں اور وہے سیر کو جال میں قید کر دیتا ہے اور سیر وہاں سے لکن لکن پسس کرنے لگتا ہے مگر سیر لکن نہیں پاتا تب ہی وہاں پر چوہا آکے جال کو کٹنے لگتا ہے اپنے نکیل اور داتوں سے چاہ کٹتے کٹوس کے ایک دات بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں دفی ہار نے اور وہاں جال کو لگاتا اور کٹتا رہتا ہے تب ہی سیر جال کے بھار نکل جاتا ہے اور وہاں شکار مار دیتا ہے تب ہی سیر چوہے سے کہتا ہے کہ تم صحیح کہتے تھے دوست کے میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں گا اور دیکھو آج تم میرے کام ہی نہیں بلکہ تم نے میرے جان بچائی ہے اس لئے آج سے ہم دو دوست بن جاتے ہیں تب ہی چوہا سیر سے بولتا ہے کہ آج چلو ہم آج سے دوست بن جاتے ہیں تب ہی سیر اور چوہا بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور ہاں ہماری ایسی مجھدار کہانیاں دیکھنے کے لیے سسکرائب کر دیجئے گا ہمارے چینل کو